یہ تصویر ایران کی ملٹری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگائی ہے اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو اسرائیل کی پوری کی پوری رجیم کو تباہ کر کے رکھ دیں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ حال فی الحال کے اندر اسرائیل نے ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کا بجٹ اپنی فوج کو دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پیسے لیجئے اور ایران کے نیوکلر ویپنز کے اوپر اٹیک کریں ایران کے عالی حکام نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر مزید ہی کٹھے کریں کیونکہ جیسے ہی ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا تو جو نقصان ہوگا اس کو رپیر کرنے کے لیے اس کو بھرنے کے لیے اسرائیل کو ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کا مزید بجٹ چاہیے ہوگا اسرائیل نے اپنے گھندے اور معظوم ازائم کے لیے بہت سارے کام کرنا شروع کیے ہیں اور ہما وقت کرنا شروع کر دیئے ہیں کال کی اگر بات کریں تو کال اسرائیل کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے قبرستان جو فلسطینیوں کے تھے ان کے اوپر بلڈوز چلا دیا ہے بلڈوزر چلا کر ساری کی ساری قبروں کو پورے قبرستان کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بائیڈن سرکار کے ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ یہودیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیرہ ہزار نئی سیٹلمنٹس جو ہیں وہ غزہ کی پٹی پر بنائیں گے وہ جگہ جو دسپیوٹیڈ ہیں جو فلسطینیوں کی جگہ ہے اس کو مکمل طور پر اب اسرائیل نے جو ہے وہ کیپچر کر لیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ غزہ کے بینک کے اوپر بہت ساری جھڑپے جاری ہیں فلسطینی بھی ہتھیار لے کر اب نکل پڑے ہیں خصوصاً القصام کی جو فورس ہے وہ اب اسرائیل کے خلاف نکل چکی ہے اگر ہم حزباللہ کی بات کریں تو پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ حزباللہ کی فورس نے گولن ہائٹس کے اوپر اٹیک کر کے حزباللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کیا تھا ایران کے ٹھکانوں کو تباہ کیا تھا اور ایران کے حوالے سے اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں تو ایران کے جو ویپنز ہیں وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں انہوں نے نکال کر دنیا کو شو کرانے شروع کر دیئے ہیں کہ اگر ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر اسرائیل اپنی سیکیورٹی فورسز کو دے سکتی ہے کہ جا کر ایران کے اوپر اٹیک کرو تو ایران والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر مزید لے کر آؤ تاکہ جو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے اس کا بھرپائی بھی آپ کر پائیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے اپنے مزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ جگہ جگہ تائنات کرنا شروع کر دی ہیں اور ہتھیاروں کی ترسیل جو ہے وہ سیریہ کے اندر جو ایران کے موجود جنگ جو ہیں ان کو کرنا شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کو ویپنز دینے کی جو بات چیت چل رہی ہے القصام جو ہے وہ ترکی کے پاس چلا گیا ہے القصام کے ریڈر جو ہے وہ اب ترکی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر اپنے جو جنگ جو ہیں ان کو اپریٹ کر رہے ہیں جس نے اسرائیل کو چاروشانے چھت کیا ہے اسرائیل کے ہوش باگتا ہو چکا ہے اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے نفتالی بینٹ نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے تو اس سے دو بڑے پوائنٹس نکل کر سامنے آتے ہیں ایک پوائنٹ یہ کہ مسلسل اسرائیل انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کر رہا ہے لیکن دنیا والے خموش ہیں دوسرے نمبر پر ایران کا اگر نقصان ہوتا ہے تو ایران نہ صرف اسرائیل کو تباہ کرے گا بلکہ اس پورے ریجن کی بربادی ہو جائے گی میڈل ایس کی بربادی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل تو چلو ریٹیلیشن میں جائے گا ہی جائے گا لیکن جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہیں جو پریشین گلف سے گزرتی ہے اس کو مکمل طور پر نقصان ہوگا کوئی بھی جہاز سعودی عربیہ کا امریکہ کی طرف نہیں جائے گا اسرائیل کا کوئی جہاز گلف آف امان میں نہیں جائے پائے گا تو یہ سارے کے سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے اور ایران نے جو اپنے ہتھیار نکال کر دکھائے ہیں یہ اپنے آپ پہ بڑے میننگفل ہیں اور اسرائیل کو مکمل طور پر پزا چل گیا ہے کہ ایران تیار ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ آر پار کی جنگ ہوگی